تو ہیلو دوستو کیسے ہو سواگت آپ سبھی کا ہمارے ایس کے الیکٹری کوئل چینل میں تو دوستو ہم نے پہلے والی ویڈیو میں اس ٹیشٹر کے بارے میں پوری جانکاری دی تھی آپ لوگوں کو اور یہ ڈی سی موٹر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈی سی موٹر کو چیکنگ کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ڈیوائز نہیں تھا تو یہ ڈیوائز ہم نے بنایا اور یہ بھی ہم نے ساتھ میں پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے کیسے اس ساڑھے چھ ہزار روپے کی موٹر کو کیسے خراب کیا تھا یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کر کے کیسے میں نے اپنا نقصان کیا تو دوستو آپ لوگ بھی ایسا نقصان نہ کریں اب دوستو یہ میری موٹر ہے جو مشٹی بیسی کی ہے ایسی کی گھر کے ایسی کی موٹر تھی تو میں نے سوچا چلو موٹر نکال لے لیتے ہیں موٹر نکال لیتے ہیں اور ٹیشٹر بنا کے اس سے چیک کر لیتے ہیں تو میں نے کافی ساری ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ کے میں نے بنانے کی کوسس کی تو بنایا تو بارہ وولٹ کیسے ایمپی ایس سے بنایا تو دوستو موٹر اڑ گئی ہماری تو اس کے اندر کی پی سی بھی ہوتی ہے وہ اڑ چکی ہے تو وہ پی سی بھی نہیں مل رہی تو موٹر ڈیڈ ہے تو اب یہ موٹر میں نے ایک سائیڈ میں رکھے ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چھے وائر پانچ وائر والی موٹر ہے تو یہ ختم ہے دوستو کوڑا ہے نقصان ہو چکا تو یہ موٹر میں نے لی تھی پرانی اور ان کو چیکنگ کرنے کے لیے تو یہ ٹیشٹر میں نے جو بنایا دوستو آپ کو ایکشلی میں ریل بات بتا دیتا ہوں یہ میں نے کہاں سے دیکھ کے بنایا یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دوستو ٹیشٹر میں نے کہاں سے دیکھ کے بنایا اور میں آپ کو یہ بھی کلی کر دیتا ہوں کہ کافی لوگ سوستوں گے کہ یہ میں نے خود بنایا بھائی ان ٹیکنولوجی میں میں ابھی ابھی اس ٹیکنالوجی میں گھسا ہوں کیونکہ اور یہ جو چیجے ہیں اپنی یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہیں یہ جو بھی چیجے بڑھا رہی ہیں یہ فورن کنٹری سے بنتے ہیں دوستو جو ہمارا فورن کنٹری کا گروپ ہے ہم اس گروپ سے یہ چیجے پوچھتے ہیں اور یہ بناتے ہیں تو چلیے میں نے جو پہلے بنایا تھا وہ دوستو میں نے جو پہلے والا میں نے ایسا ٹیسٹر بنیا تھا وہ جو ٹیسٹر تھا دوستو وہ اس ایم پیس سے بنایا تھا جو کی بارہ ورڈ کے اس ایم پیس سپلائی تھی اس سے بنایا تھا اور جو اب دوست میں نے یہ ٹیسٹر بنایا ہے اس ڈائیگرام کی مدد سے بنایا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے اس ڈائیگرام کو میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا ڈائیگرام تھوڑا میں کیمرہ اور پیچھے کر لیتا ہوں چلیئے اسے آگے کر لیتے ہیں تو چلیئے دوستو ابھی میں آپ کو اس ڈائیگرام کو ایکسپلین کرنے والا ہوں یہ ڈائیگرام کیسا ہے تو دوستو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہماری دوستو بیس وولٹیج جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ہمیں ایک بریز بنانا پڑے گا یہ بریز اس لیے بنانا پڑے گا دوستو کیونکہ جو ہماری ڈی سی موٹر ہوتی ہے یہ والی ڈی سی موٹر اس کی جو یہ والا پہلے والا وائر ہوتا ہے اس پہ تین سو دس یا تین سو بیس وولٹیج جاتے ہیں جو کی یہ ہمیں بریز بنانا پڑے گا یہ بریز بنانے کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک کیپیسٹر لگانا پڑے گا سو یاپ چار سو پچاس وولٹ جس سے کیا ہوگا جو ہماری تین سو دس یا تین سو بیس وولٹیج ہوگی وہ فیلٹر ہو جائے گی اور جو اس کا پوزیٹیو رہے گا تین سو دس وولٹیج کا وہ ڈائریکٹ ہمارا ریڈ کلر کی وائر میں چلا جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ jack ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر کا جو وائر ہے یہ ڈائریکٹ لی ہمارا چلا جائے گا موٹر میں یہ رہا یہ ریڈ کلر کا یہ دیکھ سکتے ہیں تین سو دس وولٹیج آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور ابھی آتی ہے ہماری بات اس گراؤنڈ کی جو یہاں کا کپیشٹر کے گراؤنڈ رہے گا وہ آپ کو یہاں یہاں جو اس والا پورشن ہے اس کے ساتھ جوڑ دینا ٹھیک ہے تو ہمارا پوزیٹیو یہاں آ گیا ٹھیک آپ اس میں ریجیسٹنس لگا سکتے ہیں اور نہ لگائیں تو تو بھی کوئی دکت نہیں ہے دوستو ریجیسٹنس آپ کی سیفٹی کے لیے رہے گی چلیئے یہاں پہ فیج بھی لگا سکتے ہیں آپ ریجیسٹنس نہ لگائیں تو ہمارا یہ پوزیٹیو ہو گیا تین سو دس وولٹیج کا اب آتی ہماری بات یہاں پہ جو بلیک کلر کا ویر لگا ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں چیئے گراؤنڈ تو یہ والا گراؤنڈ جو رہے گا اور ادھر والا گراؤنڈ رہے گا اس کو آپ کو جوڑ دینا اور یہ گراؤنڈ ہو جائے گا چلی اس کے بارے میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں پہلے ڈائیگرام ایکسپلین کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دوستو کیا کرنا ہے ایک ٹرسپرمر لینا ہے اس کے جگہ آپ اٹھارا جیرو نو جیرو نو لے سکتے ہیں یا پھر آپ کو ٹھارا وولٹ یا پندرہ وولٹ کا ٹرسپرمر مل جائے تو وہ بھی اچھا رہے گا نہیں تو آپ اس کے جگہ نو جیرو نو لے لیجیے سات سو میلی امپیر میں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جیسے آپ نو جیرو نو لے لیتے ہیں تو ڈائیوڈ لگانے دو نو پہ اور نو پہ جو جیرو رہے گا یہاں پہ رہے گا جیسے ہم مائنس بولتے ہم جیسے تو یہاں پہ لگانے کے بعد دونے ڈائیوڈ کو پولٹی پولٹیو جوڑ دینے ہیں پولٹیو جوڑنے کے بعد جو ہمارا یہاں پہ ایل ایم اٹھٹر پندرہ لگے گا دوستو پندرہ وولٹ بنانے کے لیے اس وولٹ کو یہاں پہ آپ کو فلٹر لگا دینا جو کی پندرہ وولٹ جو یہاں پہ جائیں گی جو یہاں پہ وولٹیج بنے گی اٹھارہ وولٹیج وہ اس میں جو جائیں گے وہ فلٹر ہو کے وولٹے چلے جائیں اچھے سے اس کے اندر کوئی بھی فلکٹیویشن آ رہے تو اس لئے یہ چار سو ستتر ہیو ہے پہنٹیس وولٹ کا کپیسٹر لگائیں گے اور یہ جو اٹھٹر پندرہ لگا ہوا ہے یہ اٹھٹر پندرہ اس لئے لگا رکھا دوستو جو ہمارا یہ والا جو کنیکٹر ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ وائٹ کلر کی جو وائر ہے کنیکٹر میں یہ پندرہ وولٹ کی وائر ہوتی ہے جس سے کی جو ہمارا آئی پیم لگاتا ہے اس ڈی سی موٹر کے اندرہ وہ آئی پیم اون ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو ابھی آ جاتے ہم نیکسٹ پہ ابھی یہاں پہ ہم نے سو وولٹ سو یو ایپ پچیس وولٹ کا کپیسٹر لگایا جو کہ یہاں سے پندرہ وولٹ آئیں گے اسے فلٹر کرے گا اور جو اس میں نوئس یہاں پھر فلکچویٹ ہوگی وہ ختم کر دے گا اور پھر نو لگا رکھا ہے تو اس کے بعد جو وولٹ ہماری نو وولٹ بنے گی یہاں پہ فلٹر ہونے کے لیے ہمیں ایک اور کپیسٹر لگائیں گے سو یو ایپ پچیس وولٹ کا جو کہ یہاں پہ جو نو وولٹ بنے گی وہ فلٹر ہو جائے گی آگے ہمیں یہاں بیس کے ٹین کے کی آپ یہاں پہ ٹون لگا سکتے ہیں جس کی جو کام آئے گی اس کی سپیڈ کم زیادہ کرنے کے لیے دی سی موٹر کی وہ آپ دیکھیں گے کہاں پہ لگے گی جو ہمارا دوستو یہ پیلے والا وائر جو ہوتا ہے یہ وی ایس کا ہوتا ہے ویریابل سپیڈ کے لیے اس سے ہماری سپیڈ کنٹرول ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پورا ڈیاگرام ہو گیا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ وائر کونسی کونسی لگیں گی جو ہماری تین سو اسی تین سو دس وولٹیج رہیں گی ڈائریکٹ اس بریج سے یہاں پہ آ جائیں گی اس کے بعد جو یہاں پہ فیلٹر لگے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک فیلٹر لگانا پڑے گا اس سے ملا دیں گے اور یہ گراؤنڈ کی وائر جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہاں پہ گراؤنڈ یہ بلیک کلر کا گراؤنڈ ہے یہ رہا تو یہ والا گراؤنڈ یہ والا گراؤنڈ اس کپیشٹر کا گراؤنڈ ہائی وولٹیج کا اور یہ گراؤنڈ اس والے گراؤنڈ کے ساتھ آ کے مل جائے گا جو کی ہمارے یہاں پہ جو کپیشٹر لگیں گے اس کے گراؤنڈ کے ساتھ اسے گراؤنڈ کر دینا اس کے بعد آتا ہے ہمارا پندرہ وولٹ کی وائر جو دوستو یہاں پہ ہم نے ٹھتر پندرہ لگایا تھا یہ یہاں پہ پندرہ وولٹ چلے جائیں گے اس کے بعد دوستو یہ رہا ویریابل جو سپیڈ ہماری ہوگی جس سے ہماری سپیڈ کنٹرول ہنے والی ہے موٹر کی تو یہ وائر رہے گی اور جو بیچ کا سینٹر کا پوائنٹ رہے گا وہ ہمارا آوٹ پوٹ رہے گا سپیڈ کنٹرول کے لیے جو کس میں پیلا وائر جو ہوتا ہے سپیڈ کنٹرول کے لیے ہوتا ہے وی ایس ویریابل سپیڈ کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب بچتا ہے ہمارا یہ والا بلیو کلر کا وائر ٹھیک ہے کہیں کہیں میں کسی کسی میں الگ الگ وائر سے دیے ہوتی ہیں بس تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے phีڈ بیک وائر کے لئے انہوں نے الگ دیا ہے پیلا وائر یہاں دے دیا تو یہاں انہوں نے پیلا وائر اسے ہوتا تو یہ اسے لیے دیں رکھا ہے تو سب میں الگ الگ ہوتا ہے جو ہمارا رہے گا لاشٹ والا فیڈ بیک کا وائر رہے گا جیسے ہم بات کریں بلیو کلر کی یہ اس میں فیڈ بیک وائر ہے تو فیڈ بیک وائر کے لیے ہم کیا کریں گے ایک الیڈی لیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اس میں لگا رکھی ہے یہ فیڈ بیک کی LED ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ میں اسے گھوماؤں گا تو یہ LED گلوگ کرے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے اس والے میں جو فیڈ بیک کرے گا ایک LED لینی ہے LED میں ٹینکے کی ریجسٹنس لگانی ہے میں آپ کو بتا دیکھ ہم کیسے لگانی ہے یہاں پین تھا بھائی پین تھا رکھ گئی یہ رہا تو آپ کو کرنا کیا ہے دوستو سمپلی یہاں پہ ایک آپ کو LED لینی ہے یہ ہماری LED ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہم پوزیٹیو والی پہ ایک ریجسٹنس لگا لیتے ہیں جو کی ہماری ٹینکے کی ہوگی اور یہ ہمارا ہو گیا نیگٹیو اور یہ ہمارا پوزیٹیو ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے جو پوزیٹیو سائیڈ ہے دوستو وہ ہم ڈائریکٹ لگا دیں گے پندرہ وولٹ پہ سوری دوستو یہ ایسے گھوم کے جائے گا تو یہ جائے گا پندرہ وولٹ پہ یہاں ٹچ ہو جائے گا اور جو رہے گا ہمارا نیگٹیو وہ نیگٹیو ہمارا چلے جائے گا فیڈ بیک میں تو جب بھی ہماری موٹر گھومے گی اور جو فیڈ بیک وولٹے جائیں گے تو ہماری LED گلو کرے گی اور آپ یہاں پہ ایک LED الگ سے بھی لگا سکتے ہیں جو کی ہمیں صرف یہ بتائے گی کہ ہمارا سسٹم آن ہو چکا ہے تو آپ کو گراؤنڈ سے گراؤنڈ کر دینا یہاں پہ اور پوزیٹیو کو آپ یہاں سے نہ اٹھائیں پندرہ وولٹ سے لے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو ٹیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ رہا وہ تو دکھانا چاہوں گا میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہماری فیڈ بیک جو بتا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے بتایا تھا یہ LED کیوں جلتی ہے اور کیوں گلو ہوتی ہے اور یہ گھومانے سے ہی کیوں بلنگ کرتی ہیں تو چلی میں آپ کو یہ چلا کے دکھا دیتا ہوں موٹر کو جرہ میں دیرے دیرے اسٹون کو گھومانے والا ہوں کتنی بھی سپیڈ میں چلائیے اور دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بلنگ کر رہی ہے اگر سلو سپیڈ میں چلے گی تو اسے میں ہائی سپیڈ پہ لے گا جاتا ہوں دھیرے دھیرے دوستو تو دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس پر ٹیپ لگا رہا رہی ہے دوستو سانڈ سنائی دے رہا ہو آگا تو دوستو کافی اچھی چل رہی ہے یہ دیکھیں تو دوستو میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا جو کہ آپ کے لئے بہت ہی فیادی مند رہے گی دوستو جو یہ ڈائیگرام ہے یہ پیور ڈی سی ڈائیگرام ہے دوستو نہ کی کسی ایس ایم پیس کے ثروب بنا ہوا اس سے آپ سے کوئی بھی چوک نہیں ہوگی اگر آپ اس ڈائیگرام کو بنانے میں کچھ گلتی بھی کر دیتے ہیں تو آپ کی موٹر خراب ہونے والی نہیں ہے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو صرف آپ کو تین سو دس وولٹیج کا دھیان رکھنا ہے جو کہ یہاں پہ بننے والے ہیں بریج سے وہ صرف آپ کو دھیان رکھنا وہ صحیح لگانا ہے کیونکہ جو تین سو دس وولٹیج بنتے ہیں وہ یہاں پہ بنتے ہیں اس والی پہلی والی وائر میں جو کہ سب سے الگ لگی رہتی ہیں اس کی پہچان یہ آیا کہ بیچ میں گیپ رہتا ہے دو ہول یہ کھالی رہتے ہیں تو آپ سے اس میں سے کوئی بھی چیز سڑے گی نہیں خراب نہیں ہوگی میں تو نقصان کر چکا دوستو آپ لوگوں نہ کریں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ٹوپی کے ساتھ تھینکیو بائی بائی جہیرین دوستو یہ ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اگر آپ یہ ٹیسٹر خریدنا چاہتے ہیں آپ سے نہیں بن رہا تو آپ ہمارے سے خرید سکتے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا میں